ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگِ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے علی رضی اللہ یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نجومی کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اترے اور نجومی کو کہا اچھا تو تم ستاروں کا حال جانتے ہو نجومی نے جواب دیا ہاں میرا کام ہی یہی ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کا ستارہ بھی گردش میں ہے اسی لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ جنگ بھار جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نجومی سے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے ذرا بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ اب نجومی بالکل خاموش رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ تم ستاروں کا حال جانتے ہو یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوپتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت زائد ہوتی ہے اب پھر نجومی خاموش رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا اچھا میرے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے تم بتاؤ وہ کیا ہے نجومی پھر خاموش رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آسمان کے تو کیا زمین پر جو کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اس کا حال بھی نہیں جانتے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اے شخص میں علی رضی اللہ تجھے بتاتا ہوں کہ یہ جنگ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی سب سے کامیاب جنگ ہوگی میرے دس لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے انشاءاللہ اور میرے مخالف کے دس لوگ بھی نہیں بچیں گے اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگِ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی ساتھ کی شہید نہیں ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف کے صرف نو لوگ بچے تھے شہید ہے اور ایک بھوڈی اللہ عنہ بھی ساتھ جیزیں گے جیزیں گے